سوال در طوا و قویہ چراعین کلمہ را تعلیل نہ کردن و لام کلمہ را سلامت نہ داشتن سا توالی اعلالین لازم نیام دے اچھا بھئی گزشتہ سبق کے اندر بھئی اجوف کے اعلال کے قوانین شروع کیے تھے پہلا قانون یہ پڑا تھا کہ ہر وہ واؤ اور یا جو متحرک ہو حرکت لازمی کے ساتھ اور اس کے سے ماقبل مفتو ہو حرکت لازمی کے ساتھ تو اس واؤ اور یا کو علف سے بدلیں گے اس سے بدلیں گے جیسے قالا اور باعا قوالا تھا پھر قالا ہوا اسی طرح بایاعا تھا تو باعا ہوا اور بتلایا تھا کہ شرط یہ ہے کہ کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے اور موانع پانچ ہیں بھئی پہلا مانع یہ بتلایا تھا کہ تصنیہ کے ساتھ التباس نہ لازم آتا ہو اگر اعلال کی وجہ سے تصنیہ کے ساتھ التباس لازم آتا ہے تو پھر اعلال نہیں کریں گے بھئی دوسرا بتلایا تھا دوسرا مانع یہ ہے لام کلمے کے اندر تعلیل جو ہے یہ مانع ہے عین کلمے کے اندر تعلیل سے یعنی کہ لام کلمے میں تعلیل ہوئی ہے تو عین کلمے میں تعلیل نہیں کریں گے ورنہ تو پہ در پہ دو تعلیلیں لازم آئیں گی جو کہ درست نہیں بھی اب سوال کہہ رہا ہے دیکھئے سبق آج کا سوال درطوا و قویہ چرا عین کلمہ رہا تعلیل نہ کردن اچھا آپ نے بتلایا کہ لام کلمے میں تعلیل ہوئی ہو تو عین کلمے میں تعلیل نہیں کرتے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لام کلمے ہی میں کیوں تعلیل کی توا اور قویہ کے اندر عین کلمے کے اندر تعلیل کر دیتے لام میں نہ کر دیتے لام کے بجائے کس میں کر دیتے آپ نے کہا عین کلمے میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ لام کلمے میں تعلیل ہو چکی ہے بھئی لام میں پھر کرتے ہی نہ بلکہ کس میں کر دیتے عین کلمے میں تعلیل کر دیتے تو کہتے ہیں سوال درطوا و قویہ چرا عین کلمہ رہا تعلیل نہ کردن سوال کے طوا اور قبیہ میں کے اندر کیوں عین کلمے کے اندر تعلیل نہیں کی اور لام کلمہ رہا سلامت نہ داشتن اور لام کلمے کو سلامت نہیں رکھا کیوں عین کلمے میں تعلیل نہیں کی اور لام کلمے کو کیوں سلامت نہیں رکھا تا توالی اعلالین لازم نیام دیتا تاکہ در پہ دو اعلالوں کا ہونا لازم نہ آتا یعنی لام عین میں کر دیتے لام میں نہ کر دیتے جواب اول کئی جوابات دیں گے جواب اول تعلیل لام کلمہ سابقہ کہ لام کلمہ کی تعلیل مقدم ہے التعلیل عین کلمہ عین کلمہ کی تعلیل سے سہلے کس میں تعلیل کرتے ہیں لام کلمہ کے اندر زیرہ کہ لام کلمہ محل تعلیل و تغییر اس لیے کیونکہ لام کلمہ جو ہے تعلیل و تغییر کا محل ہے آخری کلمہ ہے آخری حرف ہے لفظ کا تو لہذا کوئی تبدیلے وغیرہ کی جائے تو کہاں پر کی جاتی ہے عموماً آخر میں کی جاتی ہے تو اللام کلمہ محل تعلیل ہے محل تغییر ہے اس میں تبدیلی کی جاتی ہے ولہذا اعراب در آخر کلمہ متغیر شوت نہ دروسط اور اسی وجہ سے اعراب آخر کلمہ میں بدلتا ہے نہ کے درمیان میں پستالیل نیز در آخر کلمہ کرداشوات پستالیل بھی آخر کلمہ میں کی جاتی ہے تو کہتے ہیں پستالیل نیز در آخر کلمہ کرداشوات پستالیل بھی آخر کلمہ میں کی جائے گی جواب دوم دوسرا جواب تادر مزارع عیشان زمہ بریا لازم نہ آئے تاکہ ان کی مزارع کے اندر یا پر زمہ لازم نہ آئے بھئی اگر لام کلمے کے اندر اعلال نہ کرتے تو مزارے کے اندر بھی اسی طرح یا رہتی اور پھر اس پر کیا پڑھنا پڑھتا زمہ پڑھنا پڑھتا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی ابھی سے ہی پہلے سے ہی اس کو بدل دیا گیا جواب اس سے ہوم تیسرا جواب اگر عین کلمہ رابہ علیف بدل میں کردن و لام کلمہ رابہ سلامت میں داشتن اگر عین کلمے کو علیف کے ساتھ بدل دیتے اور لام کلمے کو سلامت رکھتے در آخر کلمہ حرف علت بودے کلمے کے آخر میں کیا ہوتا حرف علت یعنی و یا یا و ما قبل و علف اور ان سے ما قبل کیا ہوتا عین جس کو علف سے بدل ہے تو وہ علف ما قبل میں ہوتا اور آخر میں حرف علت ہوتا و این چونی کلمہ در کلام عرب بیافتہ نہ شدہ اور اس طرح کا کلمہ کلام عرب میں پایا نہیں گیا کلام عرب میں اس طرح کا کلمہ نہیں پایا گیا بھئی کہ آخر میں حرف علت ہو اور اس سے ما قبل علف ہو بھئی آخر میں حرف علت اور اس سے ما قبل علف بلکہ جب بھی ایسا ہوتا ہے پھر اس و یا یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں بھئی و یا کو کیا کرتے ہیں حمزہ سے بدل دیتے ہیں جواب چہاروں چوتھا جواب اگر در عین کلمہ تعلیل میں کردند اگر عین کلمہ کے اندر تعلیل کرتے و لام کلمہ رات سلامت میں داشتند اور لام کلمہ کو سلامت رکھتے پایا شدی کیا ہو جاتا پایا اور اسی طرح جی طوا سے کیا بن جاتا پایا اچھا جی طوایا سے طایا ہوتا جی اور قویوہ سے کیا ہو جاتا قاوہ قویوہ سے کیا ہوتا قاوہ و آخر میں اور طوایا سے طایا تو کہتے ہیں پتہ ہی نہ چلتا کون باب سمیعہ سے ہے کون باب زاربہ سے ہے اب تو پتہ چل رہا ہے ایک ہے طوا ایک ہے قویہ دیکھو سور سمجھ میں آگئے وہ تو ورنہ التباس لازم آتا تو کہتے ہیں طایا شدے طایا ہو جاتا لازم آمدے التباس باب زاربہ یزریبو باب سمیعہ یزریبو تو لازم آتا التباس باب زاربہ یزریبو کا باب سمیعہ یزریبو کے ساتھ مانع تیسرا مانع بھئی بطلہ ایسا پانچ مانع ہیں اگر یہ پائے جائیں تو پھر یہ اعلال نہیں کریں گے تو تیسرا مانع وقوع حرف ساکن بعد وو ویا مانع تعلیل وقوع حرف ساکن ساکن حرف کا واقع ہونا بعد وو ویا و اور یا کے بعد مانع تعلیل یہ تعلیل سے مانع ہے بھئی انہوں نے بتایا و اور یا متحرک ہوں حرکت لازمی کے ساتھ اور ان سے ماہ قبل فتحہ بھی لازمی ہو تو اس و اور یا کو کس سے بدلیں گے علف سے بدلیں گے بشرتے کے پانچ مانع ہیں ان میں سے کوئی نہ ہو تیسرا مانع یہ بتلایا کہ اس و اور یا کے بعد کوئی حرف ساکن نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے بعد کوئی حرف ساکن نہ رہا ہے تو اب اس و اور یا کو علف سے نہیں بدلیں گے چون جواد وطویل وعیون دیکھئے جواد و متحرک ما قبل فتحہ ہے لیکن اس و اور کو علف سے نہیں بدلیں گے کیوں کیونکہ اس و کے بعد کیا رہا ہے علف یعنی حرف ساکن آرہا ہے اسی طرح طویل میں بھی و اور متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس کو علف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلیں گے کیوں کیونکہ و اور کے بعد کیا ہے یا ساکن ہے وعیون اس کے اندر بھی یا متحرک ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدلیں گے کیونکہ یا کے بعد واؤ ساکن آرہا ہے و بعض مانع اول رازی کر نہ کر داند یہاں سے بتلا رہے ہیں مصنف آپ کو کہ میں نے تو پانچ مانع گنوائے آپ کو پہلا مانع کیا تھا کہ تصنیہ کے ساتھ کیا لازم لائے التباس لا مفرد کا تصنیہ کے ساتھ التباس نہ لازم آئے بھئی کہتے ہیں بعضوں نے وہ پہلا معنی ذکر نہیں کیا پہلا معنی ذکر نہیں تصنیہ کا التباس واحد کے ساتھ لازم آنے کے بجائے بس یہی ایک معنی ذکر کر دیا کہ واؤ اور یا کے بعد حرف ساکن نہیں آنا چاہیے دیکھئے اور دعاوی تصنیہ ہے راما مفرد ہے اور رامایہ تصنیہ اب یہاں پر بھی دیکھئے یا رامایہ کے اندر یا متحرخ ہے ما قبل فتحہ ہے لیکن اس یا کو علیس سے نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیا وجہ وہاں ذکر کی تھی کہ یہ تصنیہ ہے اس کے التباس مفرد کے ساتھ لازم آئے گا یہ بھی راما ہے ہو جائے گا اور مفرد بھی راما ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا اور یہ تیسرا معنیہ کیا ہے کہ اس وار یا کے بعد اگر کیا جائے حرف ساکن تو رامایہ میں بھی آپ دیکھیں یا کے بعد کیا ہے علیس ساکن ہے تو بعض علماء نے وہ پہلا سورت سمجھ میں آگئے کیونکہ وہ وہاں بھی وہاں بھی اگر یہ علی ذکر کر دی جائے راما یا کے اندر یا کو کیوں نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد حرف ساکن آرہا ہے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے داخل ہو جاتا اس کو علیہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو بعض علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا متانی بتلائیں گے نہیں بھئی اس کو ذکر کرنے چاہیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے انہوں نے بھی ذکر کیا تو کہتے ہیں بعض معنی اول راہ ذکر نہ کردان بعضوں نے پہلے معنی کو ذکر نہیں کیا ہے ازان کے داخل دری معنی ہے کہ اس کلمے کے اندر وار یا ہے جس کلمے کے اندر وہ وار یا متحرک اور ما قبل فتحہ ہے اسی کے اندر کیا ہو حرف ساکن بھی ہو وہ حرف ساکن در دعوی برام یا اور کہتے ہیں کہ یہ معنی کہاں پر ہے کیا بتلا ہے ابھی بھئی محققین کیا کہتے ہیں اس ذکر کرتے ہیں اس معنی کو یہ جو معنی ہے یہ انہوں نے کہاں وار یا کے بعد حرف ساکن اگر آ جائے تو یہ معنی بنے گا یہ اسی کلمے کے اندر اگر ہو اسی کلمے ہی کے اندر وہ وار یا متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے اور اسی کلمے میں وہ اور یا کے بعد کیا ہے حرف ساکن ہے جبکہ وہ جو پہلا معنی ذکر کی تصمیہ والا کہتے ہیں بھئی دراصل وہ ایک کلمہ ہے ہی نہیں وہ جو علف ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو ضمیر ہے تصمیہ کی تو وہ تو کلمہ ہی الگ ہے لہذا وہ اس کے اندر داخل یہاں جو انہوں نے معنی ذکر کیا اس حرف ساکن ذکر کیا کون سا حرف سا مراد ہے جو اسی کلمہ کے اندر ہو اور وہاں پر جو التباس تصمیہ کے ساتھ آ رہا تھا وہ اس کے اندر داخل نہیں کیوں کیونکہ یہاں وہ جو علف ہے تصمیہ والا وہ تو الگ کلمہ ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے دوبارہ لیکن محققین ذکر کردن لیکن محققین نے اس کو الگ ذکر کیا ہے بعضوں نے پہلے کو ذکر الگ نہیں کیا محققین نے ذکر کیا ہے اس وجہ سے یہ معنی جو ابھی ذکر ہوا یہ اس جگہ پر ہے کہ حرف ساکین ایک کلمہ کے اندر ہو کہ دران کلمہ وہ ویاس کہ اس کلمہ کے اندر وہ اور یا ہے وہ حرف ساکین دعویٰ ورمائیٰ کے حقیقت کلمہ دیگر اور حرف ساکین دعویٰ اور رمائیٰ کے اندر یہ کلمہ دیگر کیا ہے دوسرا کلمہ ہے اگرچہ فیل با فائل حقیقت میں تو وہ کیا ہے الگ کلمہ ہے بس معلوم شد کہ عادم ابدال دریشان از جہت التباس مصنع با مفرد از جہت ایمان بس معلوم ہوا کہ جو عادم ابدال ہے ابدال جو نہیں کیا گیا دریشان ان کے اندر کن کے اندر وہ جو دعویٰ اور رمائیٰ کو ذکر کیا ان کے اندر جو اعلال نہیں کیا گیا ابدال نہیں کیا گیا از جہت التباس مصنع با مفرد وہ تصنیہ کا مفرد کے ساتھ التباس کی وجہ سے ہے نہ از جہت ایمان اس معنیہ کی وجہ سے نہیں کیونکہ یہ معنیہ تو کہاں ہوتا ہے ایک کلمہ کے اندر اور پھر ساکن آنا چاہئے اور وہاں تو ایک کلمہ میں نہیں الگ کلمہ ہے بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے سوال سوال در تخشہ ہے نا کہ دراصل تخشیین اب اشکال کریں گے مانا آپ نے کیا کہا معنیہ کیا ذکر کیا کہ وہ اور یا پر متحرک ہوں حرکت لازمی کے ساتھ اور ان سے ماہ قبل فتح لازمی ہو تو اس واؤ اور یا کو کس سے بدلیں گے لیکن یہ موانع نہیں ہونے چاہئے اور ابھی کیا ذکر کیا کہ ان کون تیسرا معنی کیا ذکر کیا کہ ان کے بعد کوئی حرف ساکھن نہ ہو کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں واؤ اور یا کے بعد حرف ساکھن آیا اور پھر بھی کیا کیا جاتا ہے اس کو گرا دیا جاتا بدل پڑا نہیں جاتا جیسے تخشینا دراصل تخشینا تھا تخشینا تخشینا تسمعینا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع ہے نا خشی یا خشا تخشینا تسمعینا اچھا پھر کیا کیا گیا دیکھئے تخشینا میں یا متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس ذابطے کے مطابق تو اس کو کیا ہونا چاہیے علیف سے بدلنا چاہیے لیکن مانع آ گیا کیا مانع یا کے بعد کیا ہے حرف ساکھین یا ہے اور مانع آ جائے تو پھر انہوں نے بتلایا تھا بدلتے نہیں لیکن پھر بھی اس یا کو علیف کیا گیا اور پھر علیف بھی ساکھین یا بھی ساکھین اجتماع ساکھین سے علیف گر گیا تو کیا رہ گیا تخشینا رہ گیا اسی طرح آگے بتلائیں گے دعات اور رامت دعات اصل میں کیا تھا دعا وط لہٰذا یہاں پر بھی وو کے بعد تا ساکھین کیون یا کو علیف کے سات بدل دیا اس کے بعد اس علیف کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حضف کر دیا باوجود اس کے بعد یائے متحرک حرف ساکنس کی یائے متحرک کے بعد کیا ہے حرف ساکنس وہم چنی در دعات و رامت اور اسی طرح دعات اور رامت میں کہ دراصل دعاوت و رمایت بود کے اصل میں کیا تھے دعاوت اور رمایت تھے شیرا و یارا با علیف و در کردن کیوں وہ اور یا کو علیف کے ساتھ بدل دیا بعد اہوں آ علیف راہ اس جہت اجتماعی ساکنین حضف کردن اس کے بعد اس علیف کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حضف کر دیا با آن کے بعد وہ اور یا حرف ساکنس باوجود اس کے کہ وہ اور یا کے بعد حرف ساکن ہے جواب اول پہلا جواب کہتے ہیں لحوق حرف ساکن درین الفاظ بعد ابدالت کہ حرف ساکن کا ملنا ان الفاظ میں بعد ابدالت کس کے بعد ہے ابدال کے بعد ہے بھئے تو جس وقت ابدال ہوا اس وقت حرف ساکن نہیں تھا اور جس وقت ساکن آیا اس کے بعد ابدال نہیں ہوا بھئے جواب دوم دوسرا جواب دوسرا جواب بالا ذکر کر دیں اوپر ہم نے ذکر کر دیا کہ ای مانع جائز کہ یہ مانع اس جگہ پر ہے کہ حرف ساکن اس کلمہ باشد کے کہ حرف ساکن اسی کلمہ سے ہو کہ درہا کلمہ وَو وَيَاس جس کے اندر وَو اور یا ہیں وَحرف ساکن در تخشیینہ کے آن یا ضمیرہ اور حرف ساکن تخشیینہ کے اندر کہ وہ یا ضمیر ہے بلحقیقت کلمہ دیگرہ یہ حقیقت میں دوسرا کلمہ ہے اگر جے فعل بافائل در یا حکم یا کلمہ اگر جے فعل کے ساتھ ایک کلمہ کے حکم میں ہے حکم میں چاہے ایک کلمہ کے ہوں لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں حقیقت میں تو والد کلمہ ہے اور ہم نے کہا تھا یہ ساکن اسی حرف اسی کلمہ میں ہونا چاہیے پھر مانع بنے گا وَفِهِ نَظَر اب اس سے پھر اشکال کریں گے اچھا آپ نے کیا کہا کہ ساکن اسی کلمے میں ہونا چاہیے اگر الگ کلمے میں آئے تو پھر مانع نہیں بنے گا مانع پھر تو دعویٰ اور رمیاء اس میں بھی جو علیق ہے وہ کلمہ دیگر ہے اس کو وَا اور یا کے علیق بننے سے مانع نہیں ہونا چاہیے اشکال سمجھ میں آیا بھئی وَفِهِ نَظَرٌ اور اس قول کے اندر اشکال ہے یہ جو جواب دیا اس جواب میں اشکال ہے یہ جواب تو دے دیا بعض علماء نے ذکر کیا ہے لیکن کہتے ہیں اس جواب پر کیا ہوتا ہے اشکال اور اعتراض ہوتا ہے زیرہ کہ حرف ساکن در دعویٰ ورمیاء نیز بیل حقیقت کلمہ دیگر است اس لیے کیونکہ حرف ساکن دعویٰ اور رمیاء کے اندر بھی حقیقت میں دوسرا کلمہ ہے پس چھرہ وَو وَیَارَا بدل نہ کردن پس کیوں وَو اور یا کو نہیں بدلا جواب کہتے ہیں بھئی جواب گزر چکا ہے پیچھے بھئی وہاں ہم نے معنیہ ذکر کیا تھا کیا معنیہ تھا کہ تصنیہ کا التباس کس سے لازم آتا تھا مفرد کے ساتھ ہی سوجہ سے ہوئی وہاں ہم نے ساکن کی کوئی بات ہی نہیں کی تھی جواب سمجھ میں آئی جواب زیرہ کہ التباس تثنیہ بواحد اینجا مانع تعلیل اس لئے کیونکہ تثنیہ کا التباس واحد کے ساتھ یہاں پر مانع تعلیل ہے بخلاف تخشینہ و دعات و رمت بخلاف تخشینہ اور دعات اور رمت کے وہاں پر مفرد کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا مانع چہارم چوتھا مانع بودن کلمہ بمانہ کلمہ دیگر کے دروے علت اعلال موجود نیس مانع تعلیل بودن کلمہ بمانہ کلمہ دیگر ہونا ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ کے معنی میں بھئی دیکھیں ادھر یہ دو کلمہ ہیں یہ پہلا کلمہ یہ دوسرا کلمہ یہ جو دوسرا کلمہ ہے اس کے اندر اعلال نہیں کریں گے دوسرے کلمے میں اعلال کیونکہ اعلال کی علت ہی نہیں ہے وہاں پر جو قانون بیان کیا وہ ساری صورت وہاں موجود ہی نہیں ہے تو لہذا وہاں اعلال کریں گے نہیں جب وہاں اعلال کی علت ہی نہیں ہے تو وہاں دوسرے کلمے میں تو اعلال نہیں ہوا اب یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کے اندر اعلال کی علت موجود ہے اس پہ وہ سارا قانون کیا ہے پورا لاغو ہو رہا ہے کہ واو یا متحرک ہے فرقت لازمی کے ساتھ اور ان سے ما قبل کیا ہے فتح لازم ہے اب پہلے کلمے کے اندر علت اعلال ہے دوسرے کلمے میں علت اعلال نہیں لہذا دوسرے کلمے میں اعلال بھی نہیں کیا تو پہلے کلمہ اس دوسرے کلمے کا ہم معنی ہے اس کا معنی وہی ہے جو فصہ ہے دوسرے تو جب اس کے ہم معنی ہوا اور اس کے اندر اعلال نہیں کیا تو اس کے اندر اگرچہ علت اعلال موجود ہے پھر بھی اس کے اندر اعلال نہیں کریں گے پورا سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بودھن کلمہ بمانع کلمہ دیگر ہونا ایک کلمے کا دوسرے ایسے کلمے کے معنی کے اندر دروے علت اعلال موجود نہیں اس کے اندر اعلال کے علت ہی موجود نہیں ہے مانع تعلیل یہ بھی کیا ہے مانع ایک کلمے کا ایسے کلمے کے معنی میں ہو جانا کہ جس کے اندر علتِ علال موجود نہیں بھی چون عاویرہ و سیدہ کے درمان ہے اعورہ و اسیدد جیسے عاویرہ اور سیدہ کس معنی میں ہیں اعورہ اور اسیدہ کے معنی میں ہیں تو دیکھیں اعورہ اعورہ میں یہ واؤ کو علف کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ واؤ سے ماں قبل فتحہ ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے فتحہ ہی نہیں اور نیز واؤ کے بعد بھی کیا آ رہا ہے ساکن ہے ساکن آ رہا ہے اسی طرح اسیدہ کے اندر ہے تو ان کے اندر علتِ اعلال نہیں لیکن اعورہ ہی کے معنی میں عاویرہ آیا اب عاویرہ میں تو علتِ اعلال ہے وہ متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کیا کرنا چاہیے علف سے بدل کر آ رہا پڑھنا چاہیے سایدہ کو کیا پڑھنا چاہیے سادہ لیکن چونکہ یہ اس اعورہ اور اسیدہ کے معنی میں ہیں اور اس کے اندر اعلال نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں تو علت ہی نہیں تھی تو ان کے اندر چاہے علت موجود ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان میں اعلال نہیں کیا گیا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی عاویرہ کا معنی ہے یفچش مشودن بھئی ایک آنکھ والا ہونا کانا کانا ہونا بھئی اعور کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ہو بھئی سیدہ سیدہ کا معنی ہے گردن کا ٹیڑا ہونا یا اسی طرح تکبر کرنا تو سیدہ گردن کا ٹیڑا ہونا تو کہتے ہیں چونکہ عاویرہ و سیدہ کے درمانے اعورہ و اسیدہ جیسے عاویرہ اور سیدہ کے یہ اعورہ اور اسیدہ کے معنی میں ہیں یا درمانہ اعورہ و اسیدہ یا سیئے عاویرہ اور اسیدہ کے معنی میں ہیں یا درمانہ اعورہ و اسیدہ یا کس کے معنی میں ہیں اعورہ اور اسیدہ یعنی باب افعیلال یا باب افعی افعیلال ازان کے اس وجہ سے کہ ہر لغتے کے از الوان و عیوبت ہر وہ لغت کہ کس سے ہو الوان رنگ عیوب عیب کہ الوان اور عیوب سے ہو حق باب افعیلال و افعیلال وہ کس کا حق ہے باب افعیلال اور باب افعیلال کا یہ جو الوان رنگ ہیں اور عیب ہیں یہ کن بابوں سے آتے ہیں باب افعیلال اور باب افعیلال سے آتے ہیں پس اگر در غیر این ہر دو باب بے آیت پس اگر ان دو بابوں کے علاوہ کے اندر بھی آ جائے کیا آ جائے عیب اور رنگ ان دو بابوں کے علاوہ سے بھی آ جائے جیسے کہ اوپر عویرہ اور سیدہ یہ دونوں آئے تھے گفتہ شواد تو کہا جائے گا کہ در معنی این دو بابہ کہ یہ کس کے معنی میں ہیں اسی دو باب کے ان دو بابوں کے معنی میں ہیں ہم چونی اسی طرح ازدوجو و اجتوارو بمعنی تزاوجو وتجاورو اسی طرح ازدوجو اس کے اندر اعلال نہیں کیا گیا حالانکہ دیکھئے ازدوجو و متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے اسی طرح اجتوارو و متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیہ سے نہیں بدلا کیوں؟ بمعنی تزاوجو وتجاورو اس لیے کہ یہ تزاوجو ازدوجو بمعنی تزاوجو کے ہے اور اجتوارو بمعنی تجاورو کے ہے اور تزاوجو اور تجاورو میں تو اعلال نہیں کیا گیا کیوں؟ کیونکہ علت اعلال نہیں ہے وہ تو متحرک ہے لیکن ماں قبل کیا ہے؟ علیف ہے بھئی ہم نے تو کیا کہا تھا ماں قبل میں کیا ہونا چاہیے؟ فتحہ لازم ہونا چاہیے تو ان میں اعلال جب نہیں کیا گیا تو ازدوجو اور اشتورو جو ان کے ہم معنی ہیں ان کے اندر بھی اعلال نہیں کیا جائے گا اگرچہ علت اعلال موجود ہے ازان کے دریشہ معنی مشارکت ہے اس وجہ سے کہ ان کے معنی کے اندر مشارکت ہے کیا ہے؟ مشارکت ہے زیرہ کے معنی اس دیواج بے اس دا وجو اس کا مصدر ہے اس دا وجو کا اس دیواج افتحال باپ سے زیرہ کے معنی اس دیواج بایق بیگر جفت شدنا کیونکہ اس دیواج کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ جفت ہونا ہے چنانچہ تزا وجہ جیسے کہ تزا وجہ باب تفاعل ہے بھئی یاد رکھیے مشارکت جو ہے یہ باب تفاعل تفاعل کا خاصہ ہے لیکن یہاں کس کے اندر آ گیا باب افتحال اس دیواج اس دا وجو یہ باب کونسا ہے باب افتحال میں آ گیا تو حکم بھی اسی کا دے دیا باب مشارکت کس باب کا خاصہ ہے تفاعل کا اور کس میں آ گیا افتحال میں آ گیا اور باب تفاعل کے اندر تو تعلیل نہیں ہوئی تو یہاں بھی تعلیل نہیں کرے زیرہ کے معنی افتحال چنانچہ تضا وجہ جیسے کہ تضا وجہ وہ معنی اجتوار بایق دیگر ہمسائیگی کرنا اور اجتوار کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائیگی کرنا آیا ہے یعنی ایک دوسرے کا ہمسائیہ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائیگی کرنا آیا ہے چنانچہ معنی تجاورہ جیسے کس کا معنی تجاورہ کا معنی ہے تجاورہ باب تفاعل ہے دیکھو اس میں مشارکت ہوتی ہے و باب افتعال موضوع براہ مشارکت نہیں ہے تو یہ مشارکت کس باب کے اندر آگئی باب افتعال میں اور حالانکہ باب افتعال تو مشارکت کے لئے وضع نہیں مشارکت کے لئے تو کونسا باب وضع ہے باب تفاعل باب افتعال موضوع براہ مشارکت نہیں ہے اور باب افتعال تو مشارکت کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے پس درمان ہے باب تفاعل باشت پس یہ کس باب کے معنی میں ہوا دفاع الباب کے معنی میں ہوا کہ موضوع برائے مشارکت جو کس کے لئے موضوع ہے مشارکت کے لئے موضوع ہے سوال زارہ بمعنی ازورہ و ازورہ آمدہ سوال یہ آپ نے یہ کہا کہ ایک باب جب دوسرے باب کے معنی میں ہو ایک کلمہ دوسرے کلمہ کے معنی کے اندر ہو اور دوسرے کلمہ کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کلمہ کے اندر بھی تبدیلی نہیں کریں گے تو کہتے ہیں زارہ بمعنی ازورہ و ازورہ آمدہ زارہ جو ہے ازوررہ اور ازوررہ کے معنی میں آیا ہے پس باعث تھی کہ وہ دروے سالم مان دے پس چاہیے کہ وہ اس کے اندر سلامت رہے تو اس کے اندر وہ کو علیہ سے بدل دیا گیا اس کو بدلنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ازوررہ اور ازوررہ کے اندر وہ کو نہیں بدلا گیا اور یہ اس کے ہم معنی ہے پس باعث تھی پس چاہیے تھا کہ وہ دروے سلامت مان دے کہ وہ اس کے اندر سالم رہتا چنانکہ در ازوررہ اور ازوررہ سلامت تھا جیسے کہ عزورہ اور عزورہ کے اندر سلامت ہے جواب کہتے ہیں حملے نظیر پر نظیر دلیلِ ضعیفت کہتے ہیں ایک نظیر کو دوسری نظیر پر محمول کرنا ضعیف دلیل ہے ایک نظیر کو یہ ضعیف دلیل ہے بھئی دیکھئے بعض کلموں کے اندر اعلال نہیں ہوا تھا حالانکہ ہونا چاہیے تھا جیسے عویرہ اور سیدہ علماء نے غور کیا اور اس کی علت یہ وجہ نکالی عربوں سے ہم یوں سنتے ہیں وہ عویرہ پڑھتے ہیں وہ سیدہ پڑھتے ہیں بھئی عویرہ تو نہیں پڑھنا چاہیے ذابطوں کے مطابق تو کیا پڑھنا چاہیے عارہ اور سادہ تو پھر اس کی علت یہ نکالی کہ دیکھو یہ اس باپ کے معنی میں ہے جس کے اندر اعلال نہیں ہوا اور جب اس کے اندر اعلال نہیں ہوا تو اسی وجہ سے اس کے اندر بھی اعلال نہیں کیا گیا باقی آپ اس میں قیاس نہیں کر سکتے آپ کہ جو بھی لفظ آپ کو ایسا ملے کہ دوسرے لفظ کا ہم معنی ہے اور اس کے اندر اعلال نہیں ہوا تو اب آپ بھی کیا کہیں یہاں پر اعلال نہیں تو اس میں قیاس نہیں کر سکتے ہم یہ ساری چیزیں سمع سے ہیں عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے باقی اس کی علماء وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کیوں آیا ہے بھئی پورا سمجھ میں آگئی تو یہی جواب دے رہے ہیں کہ حملے نظیر پر نظیر دلیل ضعیف ہے کہ ایک نظیر کو ایک مثل نظیر ممانے مثل ایک مثل کو دوسرے مثل پر محمول کرنا یہ ضعیف دلیل ہے بس قیاس برو نشاید برو نشاید بس قیاس اس پر نہیں چاہیے قیاس اس پر نہیں ہو سکتا بھئی چلیے بس مرانا ہدا ہو المرام اللہ عالم حقیقت الکلام موسیقی 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 موسیقی